دوسرا سوال ہے ساجد بھائی کہ کوئی شخص ناپاک ہے اور اس کے پاس صرف اتنا پانی ہے کہ وہ وضو کر سکتا ہے تو اب یہ تیمم کرے کہ نماز پڑھ لے یا پھر اس پانی سے وضو کرے اور اس پانی سے غسل نہیں ہو سکتا تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے اور آپ نے پوچھا کہ صرف تیمم کر کے نماز پڑھ لے تو وضو کا اور غسل کا دونوں کا تیمم یا پھر ایسا کرے کہ بعد میں یا پہلے وضو کرنے کے تیمم کرنا پڑے گا تو تیمم کے بیان پینا میں نے غالباً چار ویڈیو مکمل بنا رکھی ہیں ایک مرتبہ وضو غسل یا تہارت کی پلیلسٹ میں جا کے دیکھیں یا یوٹیوب پہ سرچ کریں سکندر وارسی about تیمم یا سکندر وارسی on تیمم یا نام کے ساتھ ڈالیں گے تو انشاءاللہ تعالی مل جائے گی اس میں تیمم کے تمام مسائل کو میں نے جو ہے نا وہ بہر شریعت سے بیان کیا ہے تو یہ جو صورتحال ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس پانی صرف وضو کے لائک ہے اتنا ہے کہ اسے وضو ہی ہوگا اور یہ شخص ناپاک بھی ہے اس کو چاہیے کہ اس کو یعنی پانی سے وضو کر لے اور پھر تیمم کرے اور تیمم کرنے کے بعد نماز پڑھ لے جیسے کہ باہر شریعت میں مفتی عمجد علی آزمی علی رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ناپاک شخص ہے اور وضو کے لائک پانی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس پانی سے وضو کرے پھر تیمم کر لے اور تیمم کرنے کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھ لے اور وضو اور غسل کا تیمم ایک ہی ہے یعنی ایک ہی ہے اور اسی کے اندر نیتیں بھی ایک ہی ہیں تو اس میں غسل کی نیتیں بھی کر سکتا ہے تو اس میں یہ بھی ضروری نہیں کہ ناپاکی کے لئے الگ سے تیمم ہوگا وضو کے لئے الگ سے ہوگا بلکہ ایک ہی میں دونوں کے تیمم مدہ ہو جائیں گے لیکن کیونکہ وضو کا پانی ہے تو اس لئے پہلے اس سے وضو کیا جا سکتا ہے پھر تیمم کرنے کے بعد میں نماز پڑھی جا سکتا ہے پرنواری بنایا